عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیہ ایمنسٹری جرمنی سے طبعہ الہبیت پہ لیکچر پیش کیا جا رہا ہے طبعہ الہبیت جس میں نیچرل میڈیسن ہے خالق حقیقی نے جس بماری کے لیے جس چیز کو خلق کیا ہوتا وہی خالق اپنے حبیب کو اپنے پغمروں کو بتاتا تو وہ علاج کرتے یا طبعہ الہبیت جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے علاج ہوتا ہے ہر بماری کا علاج طبعہ الہبیت میں مجود ہے آج جو پری کاشنز کے طور پہ جو جس بماری پہ بات کرنی ہے وہ بہار ہے دیکھیں ان لیکچروں میں ہم صرف پھلوں اور سبنیوں سے علاج بتا رہے ہیں انشاءاللہ بعد میں جب فرمیسی کی کلاسیں ہوں گی اس میں تفصیلاً دوسری عدویات بھی بتائی جائیں گی بخار جس سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے خون پی لیتا ہے انسان لاغر ہو جاتا ہے بخار کی بہت سی اقسام ہیں تو آج ہم بخار کا جو محسمین نے بتایا اس سے علاج بتا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سیب کھویں بخار کو دور کرتا ہے اگر سیب نہیں کھا سکتے تو سیب کا جوس بنا کے کھا لیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آلو سیاہ کھاؤ اندر اور بہر والے بخار کو دور کرتا ہے سفرہ کو تسکین دیتا ہے اناب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے بخار ہو تو اناب کے دانے بچوں کے لئے پون سے سات دانے اور بڑوں کے لئے کیس دانے کھائے انشاءاللہ اس کو شفاہ ملے گی سنجد امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا سنجد کھاؤ بخار ختم ہو جائے گا پیاز کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھاؤ بخار کو دور کرتا ہے اساب کو طاقتور بناتا ہے موں کی بدبو کو ختم کرتا ہے لیکن پیاز کھاؤنے کے بعد مسواہ کرنا چاہیے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے پھر روغن زتون اور سرکا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روغن زتون اور سرکا ملا کر مریض کو دو بہار دور ہو جائے گا کاؤسنی کا پورڈر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاؤسنی کا پورڈر کو روغن بنف شاہ جو کہ زتون کے تیل سے بنایا گیا ہو اس کو مرس کر کے مریض کی پشانی پر رکھیں یہ بخار اور شدید سر درد کیلئے فائدہ مند ہے مسور کی دال امام علی رضی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اندرونی بخار ہے باہر سے ظاہر نہیں ہو رہا باہر ٹمپریچر نہیں ہے تو مسور کی دال کا پورڈر کھائیں انشاءاللہ شفا ملے گی کبک کا گوشت کھائیں کلنجی کھائیں گندم کا سطو کھائیں کنگی کریں لیکن کنگی جو ہو وہ لکڑی کی ہو یا ہڈی کی ہو بہتر ہے ہڈی کی ہو اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے بخار بھی ختم ہوتا ہے عقل بھی بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ بلغم بھی ختم ہوتا ہے اس کے علاوہ پانے سے بخار کا علاج نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو بخار ہو کپڑا گیلہ کر کے اس کے امپر رکھیں اگر سردی ہے تو آت پاؤں میں رکھیں گوڑ براؤن شکر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکر کو پانی میں ڈال کر مریض کو پلائیں تین چار دفعہ بخار ختم ہو جائے گا اس سے ملیری والا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرے بخار بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ بہت ہی کارامد ہے انشاءاللہ اور ملیری والے مریضوں پہ بہت ازمایا بھی گیا ہے لیکن جو ڈال شکر ہو وہ گنے کی ہو چکندر کی نہ ہو اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں پانی کو سات بار گرم کریں پھر فوراں تھنڈا کریں اور مریض کو دو بخار کو ختم کر دے گا انشاءاللہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بخار کو کم کرنے والی جو چیزیں ہیں مریض الٹی کرے زیادہ پسینہ آئے ایسی چیز کھائے جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے پھر ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا دو ماہ ہو گئے ہیں مولا مجھے سخت بخار ہے نہیں چھوڑ رہا چہراز زرد ہو گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گربان کھول کر مو گربان کے اندر ڈال کر زانہ اکامت دو اور پھر اسی حالت میں سات بار سورہ الحمد پڑھو اس شخص نے ایسا ہی کیا الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے ایسا ہی کیا ٹھیک ہو گیا بعض روایت میں ستر بار سورہ الحمد کا ذکر ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شیشے کے برطن پر آیت القرصی لکھ کر مریض کو پانی سے صاف کر کے پلاو شفا ہو جائے گی پھر ایک بہت ہی پاورفل نسخہ ہے اگر کسی طرح بھی مریض کو شفا نہیں مر رہی تو پھر یہ بہت ہی پاورفل نسخہ ہے یہ استعمال کریں وہ خطر ناک بخار ہے تو اگر کسی کو بہت زیادہ بخار ہے کسی صورت میں میں ٹھیک نہیں ہوتا تو خاکش شفا تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی خاکش شفا کو پانی میں ڈال کر حل کریں اور ایک شیشے پر لکھیں سلامن کولن من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت ہے پھر اس کو خاکش شفا میں شامل کر کے مریض کو دے دیں انشاءاللہ بحق آل محمد وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اور فرضے اس کو پانی میں ملا کر مریض کو دیں انشاءاللہ بخار سے شفا ملے گی پھر ایک اور طریقہ بتایا اہل بیت نے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ستوصل کرو ہزار بار سورہ کلہ اللہ احد پڑھ کر بی بی کو خدیہ کریں انشاءاللہ اور ان کا واسطہ دیں انشاءاللہ بخار ختم ہو جائے گا اس کے لئے مرقب علاج میں سے شافیہ دیں دس ماہ والا اور دعا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دیں یہ بھی بہت ہچی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لئے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ انشاءاللہ امرا فریضہ ہے کہ مومنین ہم علوم آل محمد کو پچھائیں اور آپ سب کا یہ حق ہے یہ فرض ہے کہ آپ بھی دوسرے مومنین تک اس علم کو پچھائیں خود سیکھیں خدا حافظ موسیقی موسیقی